چلو اس بار ہم آپ کو لے چلتے ہیں لاخہ منڈل اور لاخہ منڈل کا ٹور ایک تاریخ ایک جنوری کا ہے جو کہ میں نے گنگوتری سے واپسی کے سمیے کیا تھا تو اچانک خیالات آیا کہ چلیے اسی ٹور کے ساتھ ہم چکراتا کی وادیوں میں بھی پہنچ چلے تو بڑا سہاونہ موسم موسم تھا فس جنوری کا اور اگر آپ کمپیر کریں پلینز کے ایریو سے نورت کے تو وہاں پر تو سیت لہر کوہرے کا پرکوپ اور یہاں پر کھلی کھلی دھوپ تو بس من پرفلی تھوٹا اس کے ساتھ ساتھ لاکہ منڈل کے بارے میں جو ہم نے کچھ سنا تھا اسی کے لیے ہم اس طرف آئے اور کیونکہ لاکہ منڈل میں ہی پراشین پانڈو گفا بھی ہے جیسے کی نام سے آپ کو بلی دھو چکا ہوگا کہ لاکہ منڈل مطلب جہاں پر گوھر وہ نے پانڈو کے لیے ایک ساجیس رجی تھی کہ اگر وہ ساجیس میں فز جاتے تو سائد وہ اسی لاکھ کے محل میں جل جاتے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو پرانی مانیتہ کے انسار اسی لاکھا منڈل جو محل تھا اس میں سے انہوں نے ایک گفا نکالی تھی جو کی لاکھا منڈل کے دوسری طرف کھلتی تھی اب یہ اس کا اینڈ والا چھوڑ ہے جہاں پر وہ کھلی تھی اور جہاں سے وہ نکل کر بھاگے تھے تو یہ وہی ایریا ہے اسی کو دیکھنے کے لیے ہم بھی چل پڑے ہیں کیونکہ یہ آپ کو لاکھا منڈل کے مندر سے پہلے ہی پڑے گا اس لئے آپ کو اس کے درسن پہلے ہی ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف سے اگر آپ اگر آپ آتے ہو بڑھکوٹ کی روٹ سے تو چلیے جیسے کی پھر ہم بھی اس گفا کے اندر چلتے چلے گئے لوگ بھی تھے لیکن کم تھے ساید کیونکہ لوگ زیادہ تر لاکھا منڈل والی جگہ پر جاتے ہیں اس مندر پر جو سیو جی کا پراشین مندر ہے اس کی کہانی بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کی کہانی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے گئے ساید وہ کیسے انہوں نے یہ سرنگ بنائی ہوگی کس نے ان کی ساہتہ کرے ہوگی چلیے یہ تو کافی ایک میسٹیریس بات ہے کی کیسے نکلے ہوں گے یہاں سے وہ تو اسی گفا کے اندر کیونکہ گفا جادہ گہری تو نہیں ہے ویسے لیکن جرور لوگ بولتے ہیں اس کا ایک چھوڑ کافی دور تک چلے جاتا ہے اب وہ اتنی دور تک چلے جاتا ہے کہ ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ساید اتنی دور جاتا ہوگا کی نہیں چلیے پرانی باتیں ہیں کتنی سچ کتنی جھوٹ تو اسی طرح یہاں پر بھی سیولنگ کے درسن بھی ہم کو ہو جاتے ہیں اس سیولنگ کے درسن بھی میں آپ کو کراؤں گا اسی لائٹ کے نیچے ہے ایک گفا کا بہت چھوٹا سا جو دوار ہے یہ آپ اسی میں سیولنگ کے درسن میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ بہت پرانی کتھا کے ساتھ جڑا ہے کہ یہاں ہی پر پوجا بھی کرتے تھے وہ اس کو بھی آپ کو دکھانے کا پریاس کروں گا میں چلتے چلتے دیکھ رہیے آپ بھی سکتے ہیں موسیقی تو چلیے یہ ہے وہ درسیہ جو میں آپ کو دکھانے کا پریاس کر رہا ہوں اور اسی میں ایک سیویلنگ ہے اور وہیں پر پانی بھی ٹپکتا رہتا ہے اب یہ بھی ایک وچتر بات ہو سکتی ہے یا مسٹیریس بات ہو سکتی ہے پانی کہاں سے آتا ہے اور وہ سیویلنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر لاکھا منڈل آنا تو جرور اس جگہ جرور آنا اس کے درسن کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے اس مندیر لاکھا منڈلول کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے درسن بھی جرور کرنا اس کو سکپ مت کرنا کیونکہ چکراتا میں بہت ساری مسٹیریس جگہ ہیں تو دیکھنا جرور کیونکہ وہ پانی بھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے نیکسٹ میں آپ کو میں لے چلوں گا اس مندیر کی جگہ اس لاکھا منڈل کی جگہ بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور وہاں کے پراتن جو پانیت ہیں ان کے دوارہ کہی کہی باتیں بھی آپ کو سناؤں گا تو پھر میں آپ کو جلد ہی ملوں گا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کی بھی جادہ جادہ سیئر کرنا اور فیلانا جس سے لوگ یہاں پر آئیں چکراتا میں اور پریٹل ستھر کے روپ میں یہاں کے چیتر کو بھی فلفولیت کریں دھن نواد فیل ملوں گا